نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کرکنے میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیمسٹون جعنی رتنوں کا رہیس میں سنسار دوستو میں رامان اسٹلوجر جیمسٹون ایکسپورٹ آج ہم بات کریں گے کی رتنوں کا وجن کیسے ہوتا ہے کونسی ایسے میتھرڈز ہیں کونسی ایسی اس کا ماپ دنڈ کیا ہے کیسے اسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کے راستے ہیں دیکھیں رتن تین پرکار سے رتنوں کا وجن کیا جاتا ہے نمبر ایک جب بھی آپ کسی سجوگیا پنڈیت برہمن جا ایکسپورٹ سے اپنے رتن کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا وجن آپ چھے رتی لے لیجئے گا پانچ کیرٹ لے لیجئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ بہت کلیر کر دینا چاہتا ہوں رتیاں اب جو جو رتی ہوتی ہے یہ ایک مشین ہے اس کے اوپر رتن کو رکھ دیا جاتا ہے وینگ مشین ہے وہ اس کے اوپر ڈسپلی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ یہ رتن اتنے رتی کا ہے اب رتیاں بھی دو پرکار کی ہیں یہاں پہ بھی سن لیجئے گا ایک ہے کچی رتی ایک ہے پکی رتی ایک سو کے حساب سے چلتی ہے ایک ایک سو بیس کے حساب سے چلتی ہے ایک اس میں اور چیز آئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے یہ تقریبن تقریبن آلموسٹ کیلکٹا سائیڈ کے طرف میں نے دیکھا ہے دو سو میلی گرام کی بھی رتی ماننی جاتی ہے رتیاں ہیں تو یہ پہلے تو رتی کے اندر آتا ہے نورت میں تو رتی بہت چلتا ہے اس کے بعد اگلا جو آتا ہے اسے ہم بولتے ہیں کیرٹ کیرٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ایک پروفیشنل سی چیز ہے وجن بڑھ جاتا ہے رتیوں سے کیرٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کیرٹ میں وجن اس کا بڑھ جاتا ہے ہم تھرڈ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے گرامز کے اندر گرامز کے اندر بھی رتنوں کو رکھا جاتا ہے اب آپ بولیں گے جیسے فور ایکزیمپل کسی کو رتن سیجیسٹ کیا گیا ہے کہ آپ پکھراج دو گرام کا پہن لیں اب دو گرام کے بعد نیچے آئے گا وہ کیرٹ آئے گا کیرٹ سے نیچے رتنیاں آ جائیں گی تو الگ الگ دیکھیں اس میں وریشن تو آئے گا رتی جو ہے وہ سستی ہے کیرٹ مہنگا ہے گرام اور بھی مہنگا ہے تو دیفنیٹلی میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ چیز کو آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر ایسی کوئی دکت پرابلم پرشانی ہو تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا آپ سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے ٹویٹر انسٹا فیس بک آل ایف ایم اور ٹی بی چینلز کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت دیکھیں اس کے اوپر ہمارے یوٹیوب کے اوپر لگ بھگ لگ بھگ ایک بارہ سو اپیسوڈ گیارہ سو بارہ سو اپیسوڈ تو ہمارا ہے جو صرف اور صرف رتنوں کے اوپر ہی بولا گیا ہے کئی بار ہمیں لوگ بولتے ہیں کہ اب اور کیا لے کر آ رہے ہیں تو دیکھئے میں یہاں پہ بولتا ہوں پہلی بات تو میں رکنے والا نہیں ہوں تھکنے والا نہیں ہوں میں اپیسوڈ لے کر آوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہیں چائنیز پتھر کے شکار تو نہیں ہوئے ہیں آپ نے کہیں نکلی پتھر تو نہیں پہنا ہوا تو میری پوری کوشش ہے میں اپنی پوری جان لگا رہا ہوں کہ آپ کو ڈے بائی ڈے بیسٹ بڑیہ نالج دوں اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشیلیشن مرسے کروانا چاہتے ہیں تو یہ جو نیچے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کریے ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ لیجئے آپ کو آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے کسی بھی شہر میں دیش میں ودیش میں آپ اس نمبر کے اوپر کال کر کے اپنے ٹیلی فونک اپوائنٹمنٹ فکس کر سکتے ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لئے کون سا رتن کون سا اپائے کون سا کلر بنا ہے تو اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں بہت جال تب تک کے لئے نمس کردنے والا بکم اپنے ٹیلی